اٹلی جو کہ اپنی ثقافت تاریخ اور آرٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اٹلی ترقی افتم مالک میں شمار ہوتا ہے جس کی ایکانومی دنیا کی آٹھویں بڑی ایکانومی ہے اٹلی کا میپ ایک بوٹ کی طرح ہے اور اسی وجہ سے اٹلی کو کافی مقبولیت بھی حاصل ہے تو دوستو آج میں آپ کو اٹلی کے بارے میں ایسے حقائق بتانے جا رہا ہوں جس سے دیکھ کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اٹلی کے ایک شہر فیلکن ڈیل میسیکو میں مر جانا غیر قانونی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس شہر کا قبولستان مکمل طور پر بھار چکا ہے اور اس میں کسی اور لاش کو دفنانے کی جگہ نہیں اٹلی کا دارالحکومت روم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے یہ شہر تقریباً تین ہزار سال پرانا شہر ہے یہ شہر روم میں بنے کلوزیوم کے وجہ سے دنیا بار میں جانا جاتا ہے جو کہ تقریباً تیس سو سال پرانا کلوزیوم ہے جس سے بننے میں تقریباً آٹھ سال لگ گئے اس شہر کو اٹھان سو اکتر میں اٹلی کا دارالحکومت بنا دیا گیا اٹلی میں سیاحت کے مقام بہت زیادہ ہیں اس لیے تقریباً پانچ کروڑ ٹورسٹ ہر سال اٹلی آتے ہیں جس سے نہ کہ اٹلی کی ایکانوی کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اٹلی کی سالانہ آمدنی کا 63 فیصد حصہ بھی سیاہ کی وجہ سے ملتا ہے دوہزار چار میں روم میں عراق میں جنگ کرنے کے حلاف ایک ریلی نکالی گئی تھی یہ ریلی دنیا کی سب سے بڑی ریلی تھی جسے گینیز بک و وائلڈ ریکارڈ کا درجہ بھی حاصل ہے اس ریلی میں تقریباً تیس لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی اٹلی کے شہر روم میں تقریباً دھائی سو پینے والے فوارے ہیں اور ایک فوارہ جس کا نام ٹریوی ہے اسے سب سے زیادہ مقبولیت خاصل ہے یہ فوارہ تقریباً ڈائی سو سال پرانا ہے اور سب سے پہلے اس فوارے میں سے پانی سترہ سو تیتاریس میں نکلا تھا اس فوارے میں تقریباً ہر دن تین ہزار یورو کوئنز پھینکے جاتے ہیں اس فوارے سے ان کوئنز کو نکالنا جنم ہے اٹلی میں سکارٹ پہننا تو انلیگل نہیں ہے مگر اگر کوئی لڑکی کی جگہ اگر ایک لڑکا سکارٹ پہن لے تو وہ غیر قانونی ہے ایسے ہی ایک لڑکے نے کھلیا ان سکارٹ پہن لی تو اسے اریسٹ کر لیا گیا گوٹ ہارٹ ٹینل دنیا کی سب سے لمبی سرنگ ہے جو کہ سویزر لینڈ سے ہو کر اٹلی نکلتی ہے اس سرنگ کی لمبائی ستاون کلومیٹر ہے اور اس سرنگ کو بنانے میں سترہ سال لگ گئے تھے آج کل دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرتے سوائے نورتھ کوریا کے مگر اٹلی میں جدید تری انٹرنیٹ سہولت ہونے کے باوجود ہر تیسرا شخص انٹرنیٹ یوز نہیں کرتا 1968 میں اٹلی کے ایک شخص نے اٹلی کے ساحل پر ایک پلیٹفورم لیا اور اس پلیٹفورم کو ملک کا درجہ دے کر خود کو اس کا صدر کہنے لگا اٹلی کی پولیس نے اس شخص کو حراست میں لے لیا اور اس پلیٹفورم کو ایکسپلوجیف سے اڑا دیا اٹلی میں بنے ایک ریسٹرون دنیا کے خوبصورت لی ریسٹرون میں سے ایک ہے اس کی حاصلیت اس کی جگہ ہے جو کہ ایک گار کے اندر ہے مگر یہ گار بالکل سمندر کے ساتھ ہے اس لیے ایک بہت اچھا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اس ریسٹرون میں لوگ کھانا کھانے کم اور جگہ کا لطف اٹھانے زیادہ آتے ہیں چودھویں صدی کا بنا ہوا ایک ٹاور اٹلی کے گاؤں کے پاس دریا سے پانی کی سطح کم ہونے کی وجہ سے پانی سے باہر نکل آیا یہ ٹاور اس گاؤں میں ایک لوٹی عمارت ہے یہ ٹاور ایک چارچ کے اوپر والا حصہ ہے یعنی کہ پورا چارچ ابھی تک پانی کے اندر ہے اور ابھی تک یہ ٹاور پانی سے باہر ہی نکلا ہوا ہے دنیا میں سب سے زیادہ شراب اٹلی میں بنائی جاتی ہے اٹلی کی شراب دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے انگور تقریبا اٹلی کے ہر قسمے میں اگائی جاتی ہیں اٹلی دنیا میں سب سے زیادہ شراب کو برامت کرتا ہے اس لیے اٹلی کو شراب کا گھڑ بھی کہا جاتا ہے اٹلی دنیا کا واحد ملک ہے جہاں مزدوروں کے کام کرنے کا وقت سب سے کم ہے اٹلی میں ایک مزدور پورے ہفتے میں صرف بیس گھنٹے کام کرتا ہے یورپ میں سب سے زیادہ زلزلے آج تک اٹلی میں آئے ہیں اٹلی میں آج تک کی تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ انیس سو آٹھ میں آیا تھا جس میں تقریباً پچھتر ہزار سے دو لاکھ لوگ مر گئے تھے یہ زلزلہ اٹلی کی تاریخ کا سب سے تباہ کون زلزلہ تھا جس میں کئی لاکھ لوگ بے گر ہو گئے تھے دوستو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ انیس سن اکسٹھ میں اٹلی کے ایک آرٹسٹ فیارو منزوئی نے اپنے پشاف سے نیویٹن پیک کیے اور ان کو نام دیا آرٹسٹ شٹکا اس نے یہ نیویٹن تقریباً ایک کروڑ چوبیس لاکھ روپے میں بیجے دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنی رائے کا اظہار دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں موسیقی